السلام الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میں سب سے پہلے میرے جنگ کے باشاور شہریوں سب سے پہلے میں نے کبھی کسی جلسے میں اتنی تعداد میں اپنی بہنوں کو نہیں دیکھا جتنا آدمی دیکھا میرے پاکستانیوں میرے سامنے میرا ملک تبدیل ہوتا جا رہا ہے ازاد ہو رہا ہے وہ جو میں خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن ہم اس کو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے وہ مجھے پہلی دفعہ جب سے امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر صادق میں ملکے لوٹوں کو خرید کے لوٹوں کے ضمیر خرید کے انہوں نے جو ہماری حکومت گرائی تب سے میں تو اللہ کی شان دیکھتا ہوں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کا شکر دا کرتا ہوں کہ میں نے واقعی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ واقعی عزت دینا والا اللہ ہے اور اس کی اس کی اجازت سے ذلت ملتی ہے لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک سازش کے تحت عمران خان کی گممنٹ گراؤں یہاں لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے یہاں تو جب گممنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور انہوں نے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو چور تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں زرداری خاندان اور شریف خاندان تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملا ہوا ڈیزل تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو تھری سٹوڈز ہیں ان کو جب لے کے آئیں گے تو یہ اپنی قوم کو سمجھتے تھے یہ بھیڑ بکریہ ہیں جو مرضی کرو قوم انچوروں کو تسلیم کر لے گی اور یہ امریکی امریکن تو آپ جس طرح جانتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کی بیتری کے لیے تو نہیں انہوں نے تبدیلی لے کے آئے تھے وہ تو پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے جس طرح پاکستان استعمال ہوتا رہا جس طرح امریکہ کی وار آن ٹیرر میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی تھی امریکہ کی جنگ میں ہمارا قبالی علاقہ یاد رکھیں میں قبالی علاقے کو جانتا ہوں جو ظلم ان لوگوں کے اوپر ہوا آپ کو کسی کو اندازہ نہیں پینتیز لاکھ بچارے لوگوں نے نکل مکانی کی اس ملک کے اربوٹ ڈالر اس ملک کا تباہ ہوا جنگ کی وجہ سے اور سب سے خوفناک بات یہ کہ جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے چار سو ڈرون اٹیک کیے ہمارے ملک کے اوپر جس میں ہمارے شہری مارے گئے تو وہ امریکی پاکستان میں ان کو فرق نہیں پڑتا یہ چوروں کی حکومت آ جائے کیونکہ وہ تو وہ اس طرح کے غلام چاہتے ہیں وہ تو ایسے غلام چاہتے ہیں جو ان کی خدمت کریں جو کنٹرول ہو سکیں جو جو وہ حکم دیں اس حکم پہ گھٹنوں کے اوپر قبول کریں جس طرح پہلے ایک حکم دیا تھا ایک پاکستان کے سربراہ کو حکم دیا تھا اور ہمیں ان کی جنگ میں شامل کر دیا اسی طرح ان کو آپ غلام چاہیے ان کو یاد تھا کہ زرداری اور نواز شریف جب ملک کے سربراہ تھے تو انہوں نے چپ کر کے تماشا دیکھا جب چار سو ڈرون اٹیک کیے گئے پاکستان پہ جس میں عورتیں بچے مارے گئے بڑے مارے گئے اور ایک دفعہ ان دو غلاموں کے مو سے ایک دفعہ امریکہ کے خلاف ایک مضمت بھی نہیں نکلی یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ یہ دنیا کے ہر ایک قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ فیصلہ کریں کون دہشت کرد ہے اور آپ ہی مارتے ہیں ہمارا ایک دہشت کرد بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں تیس سال سے وہ کون ہیں آپ جانتے ہیں اس کو وہ جو کالی کالی اینکے پہنتا ہے دن کے وقت اور رات کے وقت رات کو بھی کالی اینکے پہنتا ہے وہ لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے ابھی تک اس نے ہزاروں پاکستانیوں کو قتل کروایا کراچی کے لوگوں کو کراچی کی تباہی کی کراچی اس وقت اٹھ رہا تھا دبئی بننے جا رہا تھا اور اس وقت کراچی کی دہشتگردی نے اسی کی دہائی میں جو ظلم ہوا کراچی کے اوپر اور جس طرح اس نے لوگ مروہا ہے آج لنڈن بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہمیں برطانیہ اجازت دے گا کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار دیں نہیں اجازت دے گا وہ کہے گا آپ کے ہمارے قانون کے خلاف ہے وہ کہے گا اگر وہ دہشتگرد ہیں تو جا کے آپ عدالت میں جائیں اور ثابت کریں تو میں سوال اب پوچھتا ہوں کیونکہ انہوں نے تو ہمیں استعمال کیا میں ان دو سے پوچھتا ہوں زرداری اور نواز شریف سے کہ جب وہ چار سو ڈرون اٹیک کر رہے تھے ہمارے اوپر تو کیا آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ عدالت میں ثابت کریں کہ وہ دہشتگرد ہیں یا نہیں آپ نہیں بول سکتے تھے اور آپ اس لیے نہیں بول سکتے تھے کہ آپ دونوں کے چوری کے ائرپورٹ ڈالر مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے آفشور اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ ہیں پیسے کے غلام اور آپ کبھی بھی بولیں گے نہیں کیونکہ آپ کو ڈر تھا جس طرح روسیوں کے پیسے ضبط کر رہے ہیں آپ کے بھی کر لیتے اور اب کیونکہ ان کو پتا ہے ان کا اب انہوں نے اسی طرح کا شباز شریف اس کو ہمارے اوپر بٹھا دیا آکے کیونکہ ان کو شباز شریف کا پتا ہے اچھا یہ ذرا آپ غور سے سنیں ایک منٹ روک 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 اب ذرا یہ غور سے سنیں کہ یہ ہے آپ کا پرائم منسٹر سنیں ذرا غور سے یہ ہے وہ روک 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 ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں ذرا اپنی قوم کو بتا دوں کہ وہ ملک جب بن رہا تھا تو سارا مسلمان ہندوستان کا نعرہ اس کا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا تیرے سوا کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھلاتے تو ذرا آپ سنیں یہ جب شباز شریف پرائم منسٹر بنا تو اس نے کیا کہا سنیں آپ میں سعود اولپس ہو کے آیا ہوں میں یو اے ہی ہو کے آیا ہوں ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شاید ہی مانگنے آیا میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ مٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ مٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے کسی نہ گرائیں گے اپنے پاؤں بے کھٹ ہاں شباز شریف اور یہ قوم تو محنت کرتی ہے قوم تو پجتر سال سے محنت کر رہی ہے ہمارے بیرون ملک پاکستانی جتنے وہ محنت کرتے ہیں چوری تم کر رہے ہو چوری تم کر رہے ہو ہاتھ تم پھلا رہے ہو ہاتھ تم باہر پھلا رہے ہو کہ جی میں بھیگ مانگنے نہیں آیا ہاتھ آپ پھرا رہے ہیں اور ظلیل ساری قوم کو کر رہے ہیں یہ خوددار قوم ہے غیرت مند قوم ہے اللہ میں ماننے والی قوم ہے اور اس کا ایک ایسا جب کرپ کرپ لوگوں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں تو وہ ساری قوم کی عزت لے جاتے ہیں تو اس لیے جنگ کے میرے پاکستانیوں اگلے اتوار سب تیاری کرو آپ نے ان کو شکست دینی ہے میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ نے آپ نے ان کو ان لوٹوں کو اور ان چوروں کو اور امریکلن کے غلاموں کو خودداروں کو آپ نے ان سب کو سب کو اگلی اتوار سترہ سترہ تاریخ پہ آپ نے گھروں سے نکلنا ہے سب کو گھروں سے نکالنا ہے وعدہ کریں آپ نکالیں گے آپ نے اس کو الیکشن نہیں سمجھنا یہ جہاد ہے یہ اس ملک کی حقیقی ازادی کی جہاد ہے سب پھر سے میرے سے وعدہ کریں آپ نے سب کو نکالنا ہے اور خود بھی نکالنا ہے نوجوان ہو آپ نے اس ملک کی اکثریت نوجوان ہے اور نوجوان ہو یہ آپ کی مستقبل کی جنگ ہے آپ نے سب نے نکلنا ہے لوگوں کو نکالنا ہے کیونکہ انہوں نے صرف ایک طرح جیتنی ہے الیکشن دھاندی کر کے کر آپ لوگ انہوں نے کبھی کوئی چیز امانداری سے نہیں کی انہوں نے دھاندی کرنی ہے اور آپ سب نے پیرا دینا ہے پولنگ سٹیشن کا پیرا دینا ہے عورتوں کے پولنگ سٹیشن جس پہ سب سے زیادہ دھاندی ہوتی ہے آپ نے پیرا دینا ہے ہم نے ہم نے ان کو ہرانا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے ہمیں پتا ہے کہ ساری انتظامیاں کو استعمال کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن انتظامیاں کے ساتھ مل کے اور مسٹر ایکس جس کا کام ہے جس کو حکم ملا ہوئے ان کو الیکشن جتانا وہ مسٹر وای ملتان میں بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کے باوجود ہم نے امپائروں کے باوجود جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہم نے الیکشن جیتنا ہے انشاءاللہ میں آج نور سلطان اور مہر نوید کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمارے لیے بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا جو لوٹا آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جس لوٹے کو اس لوٹے کو ہم نے وزارت سے کرپشن پر ہٹایا تھا اس لیے آپ نے پورا زور لگا رہا ہے کہ ہم اس کو جیتے نہ دیں اچھا لوٹے لوٹے بھی بڑی قسموں کے ہوتے ہیں عصر خانے والے لوٹے وہ لوٹے جو رنگ برنگی کوئی بڑا کوئی جھوٹا لیکن سارے لوٹوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے وہ ضمیر فروش ہوتے ہیں ضمیر کا سہلا کرتے ہیں اچھا آپ میں جس طرح بھی کیونکہ میں سڑک پہ راستے بائی روڈ آنا پڑا کیونکہ جہاز آنی سکا تو میں بڑی دیر آپ کے جنگ زلے کے اندر میں کوئی کئی گھنٹے گاڑی میں تھا تو ادھر مجھے بڑے بڑے پوسٹر نظر آ رہے تھے سکت کی گھڑا ہے اب عمران ہی ہے رے کا سب گپتان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان اچھا پوسٹرز میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اشتہاری ہیں مفرور سزائے آفتہ زمانت پہ اور شرم کی بات کیا ہے کہ وہ خاتون وہ خاتون جو سزائے آفتہ ہے جو بیل پہ ہے زمانت پہ ہے اس کو آپ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے میرے جنگ کے باشاور شہریوں یہ یاد رکھیں کہ مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب قوم کیسے مرتی ہے تو مولانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے یہ آپ کے سامنے یہ چوروں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں پولیس کا ایسکورٹ مل رہا ہے آتے ساتھی انہوں نے گیارہ سو عرب روپیہ جو انہوں نے چوری کیا ہوا تھا جو نیب میں تھا انہوں نے آتے ساتھی اسیمبلی میں نیب کی امنمنٹ کر کے آپ کا گیارہ سو عرب روپیہ معاف کروایا ہے آپ کا پیسہ اور یہ ہیں ملک آلمیاں کہ وہ لوگ وہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ آج اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ پرائم منسٹر ہے اس کا بیٹا جو کہ ان دونوں کو سزا ملنی تھی انڈر ٹرائل تھے اس سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر بٹھایا گیا اور ان دونوں کو جن کو جیل میں جانا تھا سولہ عرب روپیہ کے آئی ایف ایف آئی اے میں کیسز تھے سولہ عرب روپیہ کے ایف آئی اے کے کیسز اس میں سے باتی نہیں سکتا تھا یہ یہ دونوں باپ شباز شریف اور دونوں بیٹھے ان کو اس وقت ملک کے اوپر بٹھایا گیا شباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا اور اس کا بیٹا ہمزہ ککڑی کو چیف منسٹر بنایا گیا اور یہ شرم کی بات ہے ہماری ساری قوم کے لیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے چوروں کو مجبوری میں بے روزگاری میں بچے بیمار ہیں مجبوری میں وہ چھوٹے چھوٹے چور چوری کرتے ہیں کسی نے بینسٹر آری کسی نے سائیکل موٹر سائیکل ان کو تو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں تو جو لوگ اس ملک کو لوٹتے ہیں ان کو ہم بڑے بڑے عوضوں میں پٹھا دیتے ہیں ان کو پولیس کے ایسکورٹ دیتے ہیں پولیس جن کا کام ان چوروں کو ڈیلوں میں ڈالنا ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں پھرتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں میرے پاکستانیوں یہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے میں نے میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں نے دنیا کے اندر وہ ملک جنہوں میں غربت ہے وہ دیکھی اور وہ ملک جنہوں میں خوشحالی اور امیر ترین ملک ہیں ایک چیز فرق کرتی ہے غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں امیر ملکوں کے اندر قانون ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انصاف قائم کیا فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو سزا ملے گی کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون یعنی وہ چوری کرے تو اس کو اے نہ رو اور کمزور بچارہ چوری کرے وہ جیل میں تب آج سے تقریبا پندرہ سو سال پہلے میرے نبی کہہ بیٹھے تھے کہ اگر تم نے تباہی کی طرف جانا ہے تو وہ کرو جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے تیس سال سے اس ملک کا جو پیسہ چوری کر رہے تھے ڈاکو وہ آج اقتدار میں بیٹھ گئے وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے کیسز ماف ہو رہے ہیں وہ الیکشن دھاندلی کر کے ساری انتظامیاں کو ملا کے الیکشن کمیشن کو ملا کے میسٹر ایکس کو ملا کے وائے کو ملا کے وہ الیکشن جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں اور کیسز کن پہ ہو رہے ہیں امران خان کے اوپر سولہ ایف آئی آر میرے اپنے لوگوں کے اوپر ساری قیادت پہ ایف آئی آر کسی کے اوپر دہشت کر دی کا پرچا لوگ ہمارے نکلے پچیس میں کو عورتیں فیملیز پرامر اتجاج کرنے کے لیے ان کے اوپر شیلنگ کی گئی ربر بولٹ شلائی گئی پولیس نے اور رینجز نے وہ لوگ جو ایک اپنا حق استعمال کر رہے تھے کہ چوروں کو امریکی سزادش کے تحت ہمارے اوپر بٹھایا وہ اس کے مزارع کر رہے ہیں پرومن اور ان کے اوپر ہر قسم کا ہر قسم کا تشدد کیا گیا گھروں میں جا کے عورتوں کو ڈرائیا گیا ہمارا سوشل میڈیا کا جو ہیڈ تھا اس کی ماں بہنیں ادھر بیس لوگ گز گئے ایجنسیز کے اس کو ڈرائیا گیا ایجنسیز کے لوگوں کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا وہ صحافی جن کی اس ملک میں حزت ہے دنیا جانتی ہے کہ ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں وہ لفافے نہیں لیتے جس طرح امران ریاض آیا ضمیر ایک اس ملک کا دانشور 35-40 سال سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے ملک کی بہتری کے لیے لکھتا ہے تنقید کرتا ہے میری اس نے بہت تنقید کی اس کو جس نے ضلیل کرنے کی کوشش کی گئی سمیہ ابراہیم سبریہ ابراہیم اس کو جو انہوں نے مار پڑھوانے کی کوشش کی گئی سابر شاگر ملک سے باہر چلا گیا ڈرائیا دھمکایا تو یہ آج کا پاکستان کہ آج اپنے حقوق کے لیے انصاف کے لیے جو لوگ آواز بلنگ کر رہے ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا ان کے اوپر کیسز ایف آئی آر اور جو ملک کے تیز سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں پہلے ان کے چوری جنرل مشرف نے معاف کی این آر ہو دیا اس نے پہلی طفعہ اور پھر دس سال انہوں نے لوٹا ملک کو اور پھر ان کو چھوڑ دی گئی سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھایا گیا اور اب الیکشن دھاندلی کر کے پوری انتظامیہ ان کے ساتھ ملکے اور اب پھر ہمارے پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آج اپنے سارے خموشی میں سب کو آج پیغام دے رہا ہوں تھوڑی خموشی اوپر میں سب کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ اگر لوگوں کا انصاف ڈھونڈنے کے لیے پورا من اتجاج آپ روکیں گے آپ لوگوں کو اس طرح ڈھرائیں گے دھمکائیں گے آپ لوگوں کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں اور میں سب کو یاد کرانا چاہتا ہوں جو سری لنکا میں ہوا ہے وہاں بھی ایک خاندان بیٹھا ہوا تھا بیس سال سے وہ بھی پیسے چوری کر کے پیسہ بار بھیج رہا تھا انہوں نے بھی سنگی سری لنکا کا مکروز کر کے اور خدا عرب و پتی بن گئے جس طرح یہ ہمارے دو ڈاکو خاندان ہیں جو بتیس سال سے اقتدار میں بیٹھے ہیں تو یہ اگر آپ جو بھی اوپر بیٹھ کے یہ کر رہے ہو وہ ذرا سری لنکا کے سین دیکھ لو وہ چھپتے پھر رہے تھے پرائی منسٹر کے گھر سے کوئی کیا ہوا آگ لگا دی پریزیڈنٹ ڈرڈڈر کے بڑی مشکلوں سے ملک سے باہر باہ گا ہے جان بچا کے تو یہ یاد رکھو یہ دن یہاں بھی آ سکتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کریں گے ڈرائیں گے دھمکائیں گے اور لوگ ان چوروں کو مان لیں گے کہ آپ کبھی مانیں گے ان کو پتائیں کبھی پاکستانی قوم ان کو نہیں مانے گی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو مرضی آپ نے کرنا کرو میں کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا میں اس کو میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا چھپیس سال چھپیس سال پہلے میں نے ان دو چور خاندانوں کے خلاف جہاد شروع کی تھی اور جب تک میرے پاس زندگی ہے میں ان کے مقابلہ کرتا رہوں گا اپنی قوم کے پاس جاؤں گا آپ سب کو تیار کروں گا کہ ہم نے ہم نے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں ایک چیز آپ نے نہیں بھول لی ایک چیز آپ نے نہیں بھول لی کہ آپ نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہوا ہے آپ جب بھی مسلمان مسلمان بنتا ہے تو وہ ایک وعدہ کرتا ہے اللہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھو ہمیں بچپن میں غلط فہمی ڈالی ہوئی تھی کہ شرک صرف مورتیوں کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں کہ شرک صرف پتھر کے بوتوں کے سامنے جھکنے کو شرک کہتے ہیں شرک جب بھی کسی بھی کسی بھی قسم کے بوت چاہے وہ پیسے کا بوت ہو جو سب سے بڑا بوت ہے جس کی پوجہ کرتے ہیں شریف اور زلداری خاندان ان کا جو بوت ہے ان کا پیسہ پڑا ہوئے ملک سے باہر عرب و ڈالر اس کے لیے اس بوت کی پوجہ کرنے کے لیے یہ پاکستان کے نظریے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کشمیریوں کی قربانیوں کو دفن کرنے کے لیے تیار ہیں یہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے ریکنائز کرنے کے لیے تیار ہیں یہ امریکہ کے جوتے پولش کرنے کے لیے تیار ہیں ذرا پھر سے سنانا ہے ایک دعا شباز شریف کا یہ ذرا سنیں ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ میں ایمان رکھنے والا ہے اور جو کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ یہ کہہ سکتا ہے ذرا پھر سے سناؤ میں سعودیلپ سے ہو کے آیا ہوں میں یو ای کے ہو کے آب ہی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھے آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے ہمارا جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ مٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ مٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے پرنے پاؤں پر یہ ایک سنیں میں بس 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 میں میں زیادہ شیر تو نہیں پڑتا لیکن ایک شیر جو ہمیشہ جب میں اس کو سنتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ پتوں سے تجھے امیدیں بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نہ امیدی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کہ میں بھیگ تو نہیں مانگنے آیا ہمیں پچالو ہم تو مر رہے ہیں پچتر سال سے جی آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں شرم آنی چاہیے یہ وہ قوم ہے جو لا الہ الا اللہ پہ بنی تھی اور یہ ہے اس کا ایک کرپٹ حکمران جس کو مسلط کیا گیا جس کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اس کو اوپر بٹھایا گیا اور جنہوں نے بھی پیچھے سے بٹھایا وہ سمجھتے تھے یہ بہت بڑا کوئی جینئس ہے کوئی افلاتون ہے وہ واقعی سمجھتے تھے کہ جو اشتہاروں کے اندر ہر دوسرے دن اس کا اور اس کے بھائی کا اشتہار آتا تھا ساری ترقی اشتہاروں میں تھی ساری ڈیولپنٹ اشتہاروں میں تھی تو وہ نادان غلطی سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ آئے گا تو ایک ملک تبدیل ہو جائے گا تبدیل واقعی ہو گیا مہنگائی اسمانوں میں پہنچ گئی ڈیزل اور پٹرول یعنی پٹرول ہمارے زمانے میں ابھی تین مہینے پہلے جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو پٹرول تھا ڈیٹھ سو روپے لیٹر اور ایک سو چوالیس روپے لیٹر تھا فضل الرمان ایک سو تیس روپے انہوں نے فضل الرمان کی قیمت اوپر کی اور سو روپے لیٹر پٹرول کی قیمت اوپر کی پلتالیس فیصد قیمت گیس کی اوپر کی اور بجلی جو ہمارے زمانے میں سولہ روپے یونٹ تھی اس کو ہم نیچے لے کے آئے سبسیڈائز کیا بارہ پہ لے کے آئے آج بجلی کی قیمت پتیس سے چھتیس روپے یونٹ ہے اور آج جو انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت ہے وہ کم ہے وہ اس سے کم ہے جب ہم تین مینے پہلے اقتدار میں تھے تو شباز شریف اپنے آپ کو خادمِ آلہ تو کہتے تھے اب کریں نا نیچے پٹرول اور ڈیزل فضل روپان کی قیمت نیچے کریں آپ اچھا اچھا سنے تو سہی ہاں مرگی کی یعنی ککڑی نے مرگی کی قیمت دگنی کروا دی عید پہ تھوڑی نیچے آئی ہے اور انڈے کی قیمت چھتیس فیصد بڑھا دی اس کی بزنس ہے تو میرے پاکستانیوں سنیں ذرا یہ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑی مہنگائی کر دی عمران خان نے آج مہنگائی دیکھیں آج جو مہنگائی انہوں نے پاکستان میں کیا تاریخی مہنگائی کیا اور معیشت معیشت بس 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 معیشت جو معیشت تھی ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو آخری دو سالوں میں پاکستان ایکنامک شروی کے مطابق سترہ سالوں کے اندر سب سے بہترین ہماری ایکانومی کی پرفارمنس تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد چوترے سال اور وہ ہم وہ ہماری حکومت تھی جو سب سے مشکل وقت تھا دنیا میں جب کرونا آئی دنیا میں جب کرونا آئی تو دنیا کے دنے تباہی مچا گئی جب جس طرح پاکستان نے کرونا کا مقابلہ کیا انٹرنیشنل میکنزین ایکانومیسٹ ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن ورلڈ ایکنومک فورم ان سب نے کہا کہ جو تین ملک جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے کرونا کے سامنا کرونا کا مقابلہ کیا اس میں پاکستان تھا تو جب سے یہ آئے ہیں ہمارا روپیہ گرا تقریباً تیس روپے ڈالر مہنگا بجلی مہنگی پیٹرول سب کچھ مہنگا ہمارے کسانوں کا براحال ٹیوبیل کے بلترے اوپر چلے گئے خات کدھر چلی گئی ہے جو کسانوں کے لیے ہم نے سب سے بہتر پیسہ ہم نے کسانوں کو پچھایا تھا ہم نے شگر ملت ہم نے شگر مافیوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے کسان کو پوری قیمت دینی ہے کٹوٹی نہیں کرنی اور وقت پہ قیمت دینی ہے سب سے زیادہ ہم نے گنے کی قیمت کسانوں کو دلوائی ہم نے وقت پہ ان کو پیمنٹ کروائی کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا چار دو سال دو سال گندم چاول گناہ اور مکہی دو سال ہم نے ریکارڈ ہماری کسان نے پیداوار کی اتنا زیادہ پیسہ گیا دہات کے اندر اور آپ یہاں جنگ کے اردگرد سارا دہات ہے پوچھے کسان سے ہم نے کتنی اس کا مدد کی اور آگے مزید اور مدد کرنی تھی کسان کاٹ لے کے آئے تھے ہم نے اپنے لوگوں کے لیے میری خواتین بیٹھیں ہیں سنیں ہم نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی طفع ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہر خاندان کو ہم نے دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دی ہر خاندان کو کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے تھے پرائیویٹ ہسپتال میں جا سکتے تھے غریب لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ڈاکٹرز ہسپتال میں جا کے علاج کروائیں ہم نے ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے ہر خاندان کو ہم نے تحفظ دیا ہم نے کامحاب پاکستان کرزے لے کے آئے نوجوانوں کے لیے بیس لاکھ خاندانوں کے لیے سستے سود کے بغیر کرزے گھر بنانے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے کسانوں کے لیے اور ہم نے گھروں کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہم نے گھروں کے لیے کرزوں کا بند بس کیا آج وہ سارا کچھ پیچھے چلا گیا آج ہماری معاشرت نیچے آج حالات یہ ہیں کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اوپر جا رہی تھی وہ بند ہونی شروع ہو گئی ہے بیروزگاری ہونی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے اور جو بھائر سے پاکستانی پیسہ بھیجتا تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور میں سوال آج پوچھتا ہوں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار کس نے کیا یہ اس ملک کی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے سازش کر کے انچوروں کو لے کے آئے ہیں جو بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ سازش کی اس ملک کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اس ملک کی عوام نوٹ کر رہی ہے نہ وہ ان کو کبھی بھولیں گے نہ ان کو کبھی معاف کریں گے جنہوں نے ملک سے یہ غداری کی ہے ان چوروں کو لاکے اور اس لیے اس لیے جنگ کے میرے باشاور شہریوں ماشاءاللہ ایک ایک چیز کی آپ کو سمجھ ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا بہنوں کو بھی اور پیچھے میرے نوجوانوں کو سب کو سمجھ ہے یہ وقت ہے میرے پاکستانیوں اتوار زیادہ دور نہیں اگلے ہمارے پاس تین دن رہ گئے ہیں اور ہم نے پھر سے ان چوروں کو بھی اران ہے لوٹوں کو بھی اران ہے اور امپائروں کو بھی اران ہے اور انشاءاللہ اتوار کو اچھا ہوت میں سب کے نام نوٹ کر رہا ہوں پولیس والوں یاد رکھو میں سب کے نام نوٹ کر رہا ہوں یہ جو یہاں کا ڈی پی او آیا ہے میں تمہارا نام نوٹ کیا ہوا ہے غیر قانونی چیز جو تم کر رہے ہو جو تم ان کو جتانے کی کوشش کر رہے ہو یاد رکھو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سپریم کورٹ نے جب اس ککڑی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا غیر قانونی تھا یہ غیر آئینی تھا لیکن انہوں نے جب اس کو کہا کہ جی مجبوریہ بنا دیتے ہیں تو ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی قسم کی الیکشن میں مداخلت نہیں ہوگی اور ہمارے سامنے ہر روز مداخلت ہو رہی ہے کیونکہ یہ شریف خاندان تو میں پھر سے کہتا ہوں زندگی میں انہوں نے مانداری سے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کرنی ہے دھان لی اور سپریم کورٹ ہم آپ کو کہہ رہے تھے تب بھی کہ انہوں نے دھان لی کرنی ہے انتظامیہ کا استعمال کرنا ہے پولیس کا استعمال کرنا ہے تو انتظامیہ کے لوگ اور پولیس جو بھی اس الیکشن میں اور الیکشن کمیشن کے لوگ جو بھی اس الیکشن کے اندر غیر قانونی کام کرو گے یاد رکھو کہ زیادہ دور نہیں ہے سترہ تاریخ اس کے بعد اس کے بعد آپ کا اتصاب کیا جائے گا اور اس باری پورا اتصاب کریں گے نظر میں ہمارے ایک اور مجھے وہ لیہ والا جو ڈی سیو ہے وہ مجھے وہ بھی میری نظر میں آ گیا ہے اس میں جو کل لئیہ میں حرکتیں کی ہیں ڈی سی صاحب فکر نہ کرو زیادہ دنوں کی بہت نہیں ہے اس باری اس باری یہ ایک بدلہ ہوا پاکستان ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا لوگوں میں شاہر آ گیا ہے قوم جاگ گئی ہے اور سب سے بڑی بات کہ قوم نے خوف کا بت توڑ دیا پاکستان زندہ میں اور سب سے بڑی بات